الحمدللہ وکفا وشلام علی عباده اللجیب مصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین سبحان ربک رب دل ازت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی عصیدنا محمد وعلى عالی سیدنا محمد وبارک وسلم انسانی زندگی کے چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ بچپن کا ہے دوسرا لڑکپن کا ہے تیسرا جوانی کا اور چوتھا بڑھاپے کا انسانی زندگی کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے انسان اسی میں سمرتا بھی ہے انسان اسی میں بگڑتا بھی ہے اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے گزاری پھر خاص جوانی کے بارے پوچھیں گے کہ تُو نے اپنی جوانی کیسے گزاری تو جوانی کے بارے میں الگ قیسچن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا یہ مرحلہ نازک ہوتا ہے اس جوانی کی ابتداء بلوغت سے شروع ہوتی ہے انگلیس میں اس کو پوبرٹی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے کہ انسانیت کی نسل چلتی رہے ہر بندے کو اس نعمت سے نوازا ہے اس میں نوجوان کا کیا معاملہ ہے یہ الگ ٹاپک ہے نوجوان لڑکی کا کیا معاملہ وہ الگ ٹاپک ہے تو پہلے نوجوان لڑکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں گیارہ سے بارہ سال کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سولہ سے سترہ سال تک مکمل ہو جاتا ہے عام طور پر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خواب کے ذریعے فرض غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ان سب کی بنیاد انسان کے بدن میں ٹیسٹی سٹیرون یہ گروت ہارمون ہیں ان کا بڑھنا ہوتا ہے جب بیبی کی حالت ہوتی ہے تو بیٹے اور بیٹی کے فرق کا اتنا پتہ نہیں چلتا پہلے سال میں کچھ فرق کم فتہ ماں کو چلتا ہے مگر پھر بھی بہت زیادہ نہیں جب بچہ تین سال سے اوپر جاتا ہے پھر بیٹے اور بیٹی کی شخصیتوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ چار سال کی عمر میں بچے کے بدن میں ٹیسٹی سٹیرون کا لیول دگنا ہو جاتا ہے اس لیول کے دگنا ہونے کی وجہ سے وہ پھر دوڑنا بھاگنا ایکٹیویٹی لڑنا مشکل کھیل کھیلنا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے تو جب بھی بچہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو غصے ہونے کی بجائے سمجھیں کہ اب اس کی زندگی کا ایک فیض ہے پھر جب سات سال کی عمر ہوتی ہے تو ٹیسٹی سٹیرون کا لیول کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس عمر میں بچہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا پسند کرتا ہے چنانچہ وہ ہیرو بنتا ہے تارزن بنتا ہے لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جھگڑالو بن گیا اگر اس کو یہی توجہ ماں واپ سے ویسے ہی مل جائے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا وہ کئی دفعہ ماں کو کہتا بھی ہے کہ آپ اور ابو مجھے اگنور کرتے ہیں تو اس عمر میں بچے کو زیادہ محبت کا اظہار کرنا اور اس کو زیادہ قریب کرنا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے ماں باپ اس مرحلے میں بچے سے نائنصافی کرتے ہیں چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اور بڑوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں تو بچہ وہ اس بچے کی تعریف کرے گا تو بچہ وہ ہی کرے گا جو وہ مرد کہہ رہا ہے اکثر جو سیکشل ایوز ہے وہ چھوٹے لڑکے اس عمر میں برے مردوں سے ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسے بچوں کو مردوں سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جس طرح بیٹی کو مرد سے دور رکھتے ہیں شریعت نے بھی عمرد کہا اس کو یہ حسن دیکھو شریعت کا کہ شریعت نے پہلے ہی نشان دہی کر دی کہ مرد کو کہا کہ جس طرح تم غیر محرم عورت پر نظر مت ڈالو جو عمرد ہو یعنی اس سیاد سال کی ایج کا لڑکا ہو اس کے چہرے پر بھی نظر مت ڈالو کیونکہ اس پر شاہوت کی نظر پڑتی ہے پھر ایک تیسرا سٹیج فیض شروع ہوتا ہے جو گیارہ سے تیرہ سال کی عمر میں ہے اس میں ٹیسٹیسٹی رون کا لیول ایٹ ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے ایٹ ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے بچے کی ٹانگیں مضبوط بازو مضبوط تو وہ بچہ عاشق مزاج بنتا ہے اس عمر میں بچے کے برین کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے یہ ونڈو فطرت کا حصہ ہے ہر بچہ گیارہ سے تیرہ سال کی عمر میں عاشقانہ مزاج دکھائے گا مگر اللہ نے یہ ونڈو اس لیے بنائی پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی تربیت ملی یا نہیں ملی اس کو نیکی سکھائی گئی یا نہیں سکھائی گئی اس ونڈو میں آ کر یہ کسی کو اپنا رہبر بنائے استاد بنائے اور وہ استاد اور رہبر اس کو اللہ کی محبت سکھائے چنانچہ اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں ججک محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے اگر تو بڑی عمر کا کوئی مل گیا تو وہ اسی کو گائیڈ بنا لیتا ہے ورنہ کوئی ٹیچر ہے اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے اور اگر قسمت بھلی ہو اور ماں باپ اکلمن اور سمجھدار ہوں تو وہ اس بچے کو کس شیخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو شیخ اس کے عشق کی اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے اس کو نیکی کی طرف میں توجہ کرتا ہے یہ بچہ اس عمر میں فطری طور پر اپنی محبتیں اپنی چاہتیں اپنی توائنائیاں کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے یہ کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتا ہے کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کو رہبر مہیہ کر کے مرشد مہیہ کر کے اس کی جو یہ ونڈو ہے اس کو استعمال کرو اور نیکی کے اوپر اس کو چلا دو اس موقع پہ یہ بچہ ایک دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے یہ دو راہہ کیا ہے ایک طرف رحمان اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کی ایک صفت پیدا کر دیتے ہیں چنانچہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے اب ایسے میں شیخ بھی مل جائے تو اس بچے کا نیکی پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے دوسرے راستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے تو کہیں اس کو لڑکی نظر آ گئی کہیں عورت نظر آ گئی کہیں فوٹو نظر آ گئے کہیں ویڈیو گندیز نظر آ گئی تو یہ چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اس دو راہے پر اس بچے کو ماں باپ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ نیکی پر بچے کے معاون بنتے ہیں اور اس کو نیکی کی لائن پر ڈال دیتے ہیں چنانچہ جن کے ماں باپ اکل مندی کریں وہ بچے حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں مفتی بنتے ہیں شیخ بنتے ہیں زندگی میں دین کا کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں اللہ کے دین کا غم کھانے والے وہی ہوتے ہیں ماں باپ اگر اس بچے کو تبلیغی جماعت میں بھیج دیں سروزہ کے لیے چلہ کے لیے تو یہ بچہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بن جاتا ہے یہ راستے کا تعیون اس عمر میں ہوتا ہے اگر اس عمر میں بچے کو ماں باپ نیکی پر جانے سے روکیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا سر پہ ٹوپی رکھنے شروع کر دی ٹی وی نہیں دیکھتا تو باپ اپنے پاس بٹھا کر اس کو ٹی وی دکھاتا ہے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا بہن کہتی ہے تم ابو کو ناراض کیوں کر رہے ہو ماں کہتی ہے تم جلدی سے ڈاڑی منداؤ اصلی شکل میں آؤ اب یہ جو ماں باپ کا فسک و فجور ہے یہ اس بچے کا رخ نیکی کی بجائے فسک و فجور پہ مور دیتا ہے شیطان کے راستے پہ مور دیتا ہے چنانچہ یہ بچہ جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کو ماں باپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اللہ کی نفرمانی ہے گلہ تو گھونٹ دیا چنانچہ یہ بچہ پوری زندگی جو بدکاریاں کرے گا اس کی بنیاد اس کے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اس کو نیک نہ بننے دیا بلکہ اس کو برائی کی طرف لگا دیا اور یہی قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد اللہ کے ہاں مقدمہ درج کرے گی اے فرودگار عالم اِنَّا سَمِعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَا ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھی یہ کہتے تھے کہ زیادہ مولو بننے کی ضرورت نہیں او میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو خبریں سنو ماں کہتی تھی داڑی منڈا کہ اصلی شکل میں آؤ میں نے تو انہی کی بات مانی تھی اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا ربنا آتہم دعفین من العذاب اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجئے وَلْعَنْهُمْ لَعْنَا قَبِيرًا اور اللہ ان کے اوپر لانتوں کی بارش کر دیجئے مفصلین نے لکھا ہے کہ سادہ تناوہ کبراعنا کے زمرے میں ماں باپ بھی داخل ہیں تو ماں باپ اس نازک موڑ پر ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کو اِرْرِپِيَرِبَلْ لَوْسْ کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس کھلی ونڈو میں جو بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئیں یہ بچہ ساری عمر وہی کرے گا چنانچہ اس وقت اس کو دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دیتے ہیں یہ بچہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے پھر وہ کسی لڑکی کو اس کا محبوبہ بنا دیتا ہے تو یہ لڑکا ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر یہ ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل کیسز بنتے ہیں ماں باپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے ماں باپ بعد میں تنگ بھی ہوتے ہیں مگر انہوں نے تو خدر اس راستے پہ بچے کو ڈالا تھا پھر ماں باپ تنگ آکے کہتے ہیں شادی کر دو وہ شادی بھی کر دیتے ہیں گھر میں اس کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے مگر اس کے اندر وہ جو شیطانیت تھی غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی چنانچہ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی انوالو رہتے ہیں بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے یہ باہر دوسری لڑکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک کیس ہوتا ہے پھر دوسرا کیس ہوتا ہے ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں بیوی تنگ آ جاتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ پچپن میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کی یہ گندی عادت ان کے دل سے نہیں نکلتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس وینڈو کے کھلنے کے وقت میں ان کو اللہ کی طرف بھیجنے کی بجائے ان کو کھینچ کر شیطان کے راستے پہ چڑھا دیا ہوتا ہے اب اس وینڈو میں جو ڈیٹا اندر چلا گیا وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا تو یہ ایک اتنا نازک موڑ ہے کہ جس کی اہمیت کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں بیٹی ہے نیکی کرنا چاہتی ہے اس ایج میں آکے وہ نواز پڑھتی ہے نیکی کی باتیں سنتی ہے ماں کہتی ہے درہا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو موڈرن کپڑے پہناتی ہے جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس وینڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو بڑی پیاری لگتی ہو اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی وینڈو کلوڈ ہو گئی تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا وہ ایک سے افیر کرے گی پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے وہ شادی کے بعد بھی افیر کرتی رہے گی ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ دو چار بچوں کی ماں بھی بن جاتی ہیں سات افیر بھی چل رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ماں کے پھر بھی افیر چل رہے ہوتے ہیں یہ سارا راستہ جو تیہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتاً اس کے دماغ میں ایک وینڈو بنائی تھی حق اور باطل کی نیکی اور بدی پہ آنے کی اس وقت ماں باپ نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں باپ نے اس کو بدی پر لائیا تھا اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی کالج میں پڑھے گی مارڈل بنے گی اچھ جب اس راستے پہ چڑھا دیا اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا ہے تو یہ عمر کی جو وینڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو لوگ اپنے بچے کو جماعت میں بھیج دیتے ہیں مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کسی شیخ سے بیعت کروا دیتے ہیں یہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا مستقبل ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ بچہ ایک ایسے مخال میں پروش پاتا ہے جہاں ہر قرب اس کو شیطان کے نمائندے اپنی طرف بہکاتے ہیں یہ اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے خطا کر بھی لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے چنانچہ ماں باپ کی دعائیں شیخ کی دعائیں اس گناہ کی دلدل سے اس کو نکال لیتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں تو یہ جو زندگی کے گیارہ سے تیرہ سال کا وقت ہے یہ لعو بینڈو کھلنے کا وقت ہے لعو کا مطلب ہمیشہ غیر عورت کی محبت نہیں لعو سے مراد اللہ کی محبت ہے تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے شیطان اس کا رخ اللہ کی وجہے مخلوق پر لگا دیتا ہے پھر جب عمر بیس سال ہو جاتی ہے تو بیس سال کی عمر میں اس نوجوان کے اندر ٹیسٹس کی رون اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک مردانہ پن آ جاتا ہے چنانچہ اس میں مقابلہ واضح کی عادت آتی ہے یہ جیت کو پسند کرتا ہے کوئی کمپیٹیشن ہو جیتنے کی کوشش کرے گا کوئی اگزام ہو فستانے کی کوشش کرے گا تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں جدت پسندی اور جیت پسندی جدت پسندی کہتے ہیں کرییٹیو مائنڈ چنانچہ یہ بچہ اس عمر سے سائنستان بن جاتا ہے یہ بچہ اس عمر سے نئے نئے آئیڈیاز کی ریسرچ کرنے کا عادی بن سکتا ہے اور دوسرا ہے جیت پسندی کہ کسی بھی کمپیٹیشن میں ہو تو یہ فست آنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن بیس سال کی عمر میں بچے کو تعریف سننے کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری ایچیومنٹس پہ مجھے اپریشیئٹ کیا جائے اب اگر ماں باپ اپریشیئٹ نہیں کریں گے ڈانچیں گے باتیں سنائیں گے تو پھر کسی نہ کسی لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کو کہتی ہے جانوں تم تو بڑے خوبصورت ہو آنکھیں بڑی پیاری ہیں تو بچہ انوال ہو جاتا ہے تو اس عید کے اندر بچے کو تعریف سننے کا خبت ہوتا ہے اور جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تعریف کے ذریعے ہی ان کو اپنے اور قریب کر لیتی ہیں پھر جب یہ بچہ بیس سے اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر احساس برتری تو ہوتا ہی ہے اپنے آپ کو یہ ڈومینیٹنگ ٹنڈیشن میں لاتا ہے پھر شادی اس کی ضرورت بن جاتی ہے جس طرح انسان تھک جاتا ہے سونا ضرورت ہے بھوکا ہوتا ہے روٹی کھانا ضرورت ہے پیاسا ہوتا ہے پانی پینا ضرورت ہے اسی طرح یہ بلوغت کی ایسی عمر ہے بیس سے اوپر کہ شادی نکاح اس کی ضرورت بن جاتی ہے جو اچھے ماں باپ ہیں وہ پھر اس عمر میں بچے کو مناسبشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دیتے ہیں تعلیم بھی چلتی رہتی ہے باقی کام بھی چلتے رہتے ہیں روکتا تو کوئی نہیں کہ تم پڑھو نہیں مگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی بچہ پڑھ سکتا ہے مگر عزت محفوظ رہے گی فتنوں میں گرنے سے محفوظ رہے گا یہ بچہ نیک بن کر زندگی گزارے گا آج کل کا ایک ڈیلیمہ یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں پہلے تعلیم مکمل کرو اب سی اے بننے کے لیے چھویس ستائی سال تک اس کو کمارہ رہنا پڑتا ہے جو بچہ چودہ سال کی عمر میں جوان ہوا کیا چھویس سال کی عمر تک وہ پاک دامن رہے گا جبکہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہے پھر کئی مرتبہ تو ماں باپ بیرون ملک بھی بھیجتے ہیں تو بیرون ملک بھیجنے سے اس کے لیے گناہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے آج کل تو ایک نئی مصیبت ہے کہ جوان نوجوان بیٹیوں کو یونیورسٹی پڑھنے دوسرے ملک اکیلے بھیجتے ہیں اب کارنامے نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنے کامیابی سے یہ کارنامے کرتی ہے کہ ماں باپ کو خبر ہی نہیں لگنے دیتی حقیقت کھل جائے تو ماں باپ کا رو رو کے حال برا ہو کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کو کس گند میں ڈال دیا اللہ ستار ہے وہ ستاری کر لیتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبیر اسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بچہ سات سال تک تمہارا ماں تحت ہے سات سال کے بعد پھر اس کا بشتر الگ کر دو اس کو نماز سکھاؤ نو سال میں بشتر الگ کر دو اور جب وہ چودہ پندرہ سال کا ہو جائے مناسب رشتہ آئے اس کی شادی کر دو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے زندگی کے تمام مراحل کو سمرائز کر دیا جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں آدھا دھنٹہ پڑھ کے سوچتا رہا کہ واقعی انسانیت کو سمجھا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے انہوں نے ایسی باتیں بتا دی ہیں دنیا ملین ڈالر خرچ کرتی ہے ہزاروں لوگ اپنی اکل دوڑاتے ہیں محنتیں کرتے ہیں نتیجے اسی پہ پہنچتے ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے پھر چالیس سال کی عمر میں جا کر نوجوان میں یہ ٹیسٹی سٹیرون کا جو ہائیسٹ پیک لیول تھا یہ تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ سوچ میں پختگی کا زمانہ ہے پھر انسان شہوت کے اوپر دھیان دینے کی بجائے مقصر زندگی پہ دھیان دیتا ہے یہی وہ عمر ہے جس میں نبیر اسلام نے اظہار نبوت فرمایا تھا اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ چالیس سال تک فسک و فجور کے کام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پر آ کر ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ اب تم میرے پک مرید ہو اللہ اکبر آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے نبیر اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ اس عمر تک جس کی سوچ میں نیکی نہ آئی پھر اس کے بعد نیک بننا اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو یہ ہے نوجوان کی نوجوانی کی مختلف مراحل اس میں چند باتیں اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بچہ بالے ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں پہ اس کے بال اگ جاتے ہیں مثلاً چہرے پہ داڑھی کے بال اگ آتے ہیں اسی طرح بغل کے اندر بال ہاتھ بازوں پہ بال ران پہ بال اور زیر ناف بال یہ بالوں کا اگنا بلووت کا حصہ ہے بچے کے جسم میں کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں آزا مضبوط ہو جاتے ہیں بچے کا وزن بڑھتا ہے یعنی اس ایج میں بلووت کی ایج میں بچہ ویٹ گین کرتا ہے پھر اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے یہ مہک ہر بندے کے جسم سے آتی ہے اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے یہ جوانی کی ایک یعنی ایک چیز ہے آواز میں بھاری پنہ آ جاتا ہے اور چہرے پر یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں دانیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بندے کے ذہن میں محبت کے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے اگر اس ونڈو کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے تو وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے اور اگر اس کو دنیا کی طرف پھیر دیا جائے تو بچہ اس عمر میں لڑکیوں کا عاشق بن جاتا ہے اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے یہ بچے کے اندر جسمانی علامات تھیں فیزیکل اب اس میں ایموشنل بھی علامات ہوتی ہیں جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں غصہ بڑھ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے کبھی وہ موڈ سنجز اس کو پیش آتے ہیں اور وہ بچہ لیس ٹاکیٹیو ہو جاتا ہے ماں باپ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رہبر ملے جس کے سامنے وہ سینہ کھولے پھر وہ اپوزٹ سیکس میں انٹریسٹڈ ہوتا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے یہ لڑکے کی بلوغت کے مختلف آثار ہیں لڑکیوں میں بلوغت کی عمر کے آثار دس سے گیارہ سال سے شروع ہوتے ہیں لیکن پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں جا کر مکمل ہوتے ہیں مکمل ہونے کی دلیل یہ کہ ان کو مہانہ ایام شروع ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہونے کی شکل میں وہ بچی بالغہ ہو جاتی ہے یہ خون جاری ہونے کا سلسلہ ہر عورت کا مختلف ہے پانچ دن سے لے کے دس دن تک کی یہ ڈیوریشن ہے اس پر لڑکی پر وصل فرض ہو جاتا ہے نماز تلاوت اس پر فرض ہو جاتی ہے مگر ان دنوں میں وہ نماز تلاوت نہیں کر سکتی اس کو شریعت نے منع فرما دیا ہے بچی کے لیے یہ جو جوانی کی عمر کے آثار ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں سینے پر بریست کا سائز بڑھ جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں پر بال آ جاتے ہیں جیسے بغل میں آنا یا زیر ناف بال آ جانا پھر بچی کا جسم وہ کرویئر بن جاتا ہے اس کی حفظ چوڑی ہو جاتی ہیں جسم میں کروس آ جاتا ہے طبیعت کے اندر موڈی نیس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں پھر پمپل وغیرہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں لڑکی کی قوت ارادی متاثر ہوتی ہے اس کے اوبجیکٹیو بدل جاتے ہیں جوانی کے آتے ہی چنانچہ ایک بچی فورتھ گریڈ میں تھی یعنی نو سال میں تو اس سے کلاس میں پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو تو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بکم اے ڈاکٹر وہی بچی جب سیونتھ گریڈ میں پہنچی یعنی بارہ سال کی عمر تو اس سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وانا بکم اے پی ایس یعنی میں کسی ڈائریکٹر کی پی ایس پرسنل سیکٹی بننا چاہتی ہوں یعنی وہ جو قوت ارادی تھی ڈاکٹر کی بجائے اب پی ایس پہ لے کر آگئی پھر اسی بچی سے دسویں گریڈ میں پوچھا گیا جب عمر پندرہ سال تھی کہ تم کیا بننا چاہتی ہو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بکم سائز دو اس کا مطلب یہ کہ جوانی کے ہوتے ہی بچی کی سوچی بدل جاتی ہے اب اس نے زندگی میں اور کچھ نہیں بننا اس نے محبوبہ بننا ہے یہ فطرت ہے اس کی ایموشنل نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بچی میں بھی غصہ بڑھ جاتا ہے مگر بچی میں سیڈنیس بھی بڑھ جاتی ہے بچی کے اندر موڈ سوئنگ کی عادت آ جاتی ہے اس کو یہ جو انکریزڈ ریسپونسی بیلیٹی ہے اس کے اوپر بہت کنسرن ہوتا ہے کہ پہلے میں بچی تھی اور اب جو ہے میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں تاہم یہ تو نیک بچی ہے جو ذمہ داری محسوس کرتی ہے جو کفر کے محول میں پروش پانے والی بچیاں ہیں وہ پھر سولہ سال کی عمر میں سویٹ سکسٹین مناتی ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی آزادی کی زندگی ہو جاتی ہے جوانی کا سلسلہ دماغ کے ہارمون کی وجہ سے ہے کئی مرتبہ یہ جوانی وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے چنانچہ امریکہ میں ففٹین پرسنٹ لڑکیاں سات سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں یعنی سائیڈ کیمیکلز یا دوسرے یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں خوشبوئوں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں ڈرامیں دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں بالغت میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے احساس کم تھری بیہیوئیرل پرابلم آ جاتے ہیں اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجین سے ان کا جلدی واختہ پڑ جاتا ہے تو بچے اور بچی کی بلوغت کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمر میں اس کو کہتے ہیں ایڈول سنس عمر جس کو ٹین ایج کہتے ہیں یعنی تھرٹین سے لے کے نائنٹین تک یہ جو بارہ سے لے کے بیس تک کی عمر ہے اس میں ماں باپ کو چند کام کرنے چاہیے پہلی بات کہ ان کو بکس پڑھنی چاہیے ماں باپ کو جوانوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ ڈیل کر سکیں بیبی کو ڈیل کرنا الگ ٹاپک ہے ایڈول سنس کی عمر والوں کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے یہ چپٹر ہی الگ ہے تو ماں باپ کو اس پر کتاب میں پڑھنی چاہیے پھر یہ کہ talk to your child early enough اس عمر میں آنے سے پہلے ایک دو سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتے تو بچے کنفیوز دوتے ہیں پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا رسپونس تھا اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو پرداشت کر لیتا ہے بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں ڈرگز ہیں الکوہل ہے اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں چھوٹی مٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے فلاں میں یہ پسند کر رہی ہے تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری تین کہ ایک ناراض تین کا دماغ اللہ اکبر اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر ایمچور ہوتا ہے وہ مچور نہیں ہوتا تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی دماغ ایمچور ہے اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے اب وہ جو اینگری تین ہے کچھ کام کرنے چاہیے کچھ کام نہیں کرنے چاہیے ماں باپ کو what to do ان پر یل نہ کریں ان کو کرس نہ کریں ان کو نام نہ دیں ان کو تھیٹن نہ کریں اور ان کو فیزیکلی ایبیوز نہ کریں اور ان کے ساتھ ویٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو آوائیڈ کرنی چاہیے what to do کرنا کیا چاہیے ایک تو یہ کہ اپنے یعنی گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے ہم دردانہ ہونا چاہیے پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے پچہ تو غلطی کر لیا اب وہ جو do کر چکا وہ undo تو نہیں ہو سکتی ماں باپ کا غصہ اور زیادہ کام کو بگاڑے گا تو ماں باپ اپنے غصے پھر قابو پائیں اور بچے کو جب وہ اچھے مود میں ہو اس کے برے consequences سمجھائیں اچھے انداز سے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے پھر اس بچے سے اس کے problems کے بارے میں اکثر بات کریں ماں بیٹی سے زیادہ بات چیت کریں ٹائم بڑھا دے باپ بیٹے سے بات چیت کا ٹائم بڑھا دے تب بچہ جو angry teen ہے وہ stable ہو جاتا ہے ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس مر میں آنے لگے اس سے پہلے set expectations بچے کو بتا دو کہ تمہارا goal or life یہ ہے بچی کو پتا ہو کہ مجھے نیک بننا ہے عالمہ بننا ہے بچپن سے پتا ہو بچے کو پتا ہو کہ مجھے سکول میں پڑھنا ہے تو engineer doctor بننا ہے تاہم اس عمر میں داخل ہونے سے پہلے ماں آپ expectations بتا دیں تاکہ بچے اپنے goal of life کو اچھی طرح سمجھ سکیں پھر اس عمر میں بچے کے کچھ warning signs ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ رہا ہے پہلا sign worry when two comes in t o o two کیا مطلب two moody two stop too much behavioral problem too much absence in school تو یہ جو two ہے نا یہ بتاتا ہے کہ بچہ is doing something wrong پھر بچے کے اندر یا تو wait یکدم gain کرتا ہے یا lose کرتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں پھر بچے کو sleep problem ہوتی ہے رات کو سو نہیں سکتا جو جوان بچہ adolescence کی عمر میں رات کو نہ سو سکے تو یہ indication ہے کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے پھر rapid changes in personality بچے کی personality میں جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں پھر sudden changes in friend یہ جو دوست میں جلدی جلدی تبدیلیاں ہیں آج یہ دوست کلبو دوست ہے پرس تیسرا دوست ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ something is seriously wrong somewhere skipping school continually یہ بنچہ اپنے سکول میں کئی موقعوں پہ غیر حاضر رہتا ہے پھر اس کے grades کم ہو جاتے ہیں اور ایک نشانی یہ کہ یہ بچہ طبیقو یا ڈرگز وغیرہ کے اندر involve ہوتا ہے تو سگریٹ فینا ڈرگز میں آنا یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے اور ایک اور نشانی کہ یہ بچہ بات میں مزاق میں خود کشی کا تذکرہ کرتا ہے جو بچہ مزاق میں اور بات میں لطیفوں میں خود کشی کا تذکرہ کرے گا اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے عام طور پر جو جنسی گندی نہانے جائے ٹائم لیمٹ کریں تم نے پانچ منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھروم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر لڑکی ہے بیڈ سے یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے فوراں بستر سے باہر آ گیا بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نید ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہلے رکھا تھا یا تمہیں نید پہلے آئی تھی جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اس کو مانیٹر کریں کہ بچے کیا پڑتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں اس پر نظر رکھیں جب ایڈول سنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بیداغ رہے کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ اس کے نقاط اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے یوسف علیہ اسلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی مگر یوسف علیہ اسلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں اور ان کو کامیاب فرما دیا لہٰذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہز گار پر اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے خوبصورت بھی ہو اچھی فیملی کی ہو اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گی تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوتا ہے آخرت میں اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پر بٹھایا بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے آپ ذرا واقعات پر غور کریں جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جبتوں کو توڑا تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے اِنَّا سَمِعْنَا فَتَئِن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ عِبْرَاهِيمٍ صحاب کحف کے بارے میں دیکھئے وہ اللہ کے مقبول بندے تھے ان کے بارے میں فرمایا اِنَّهُم فِتِيَةٌ آمَنُو بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وہ بھی نوجوان تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیے جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا آپ کی عمر مبارک چالی سال تھی عبو وکر صدیق لانو کی ممر اٹھتی سال تھی کمر لانو کی ممر اور کچھ کم تھی علی رضی لانو تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کے لائن پر آ گئے وہی دنیا میں ایکسل کر گئے عبداللہ ابن عباس لانو عبداللہ ابن مسوج لانو عبداللہ ابن عمر لانو یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لئے دعائیں کرتے تھے ایک امام الفقہ بنے ایک امام المحدثین بنے اور کو چھو لیتا ہے اور بعد کی تاریخ دیکھ لی دیئے دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمائی قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی یہ سب نوجوان تھے عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو سترہ سال کی عمر ہے اور وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک اس نے اسلام کو پھیلایا حالانکہ اتنا ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے محمد بن قاسم سترہ سال کا ہے اس کو کہا گیا حجاج نے کہا کہ محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا اے میری بہن میں حاضر ہوں یہ بھی نوجوان ہیں سترہ سال کی عمر ہے مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا اور دیکھو اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک اسلام کا جھندہ بلند کیا اسی طرح سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لیجئے نبی رسال نے فرمایا تھا جو قسطنیہ کو فتح کرے گا نعم الامیر کتنا اچھا وہ امیر ہوگا اور نعم الاجیش کتنا اچھا وہ لشکر ہوگا اللہ نے یہ سعادت کسی بڑھے کو نہ دی ایک نوجوان تھا جس نے محبوب کی اس بات کو پورا کر دکھایا اور نعم الامیر بننے کی سعادت حاصل کر لی علم کی لائن پہ آ کر دیکھئے امام شافی رحمت اللہ جب امام شافی بنے عمر ان کی تیرہ چودہ سال کی قریب تھی جس وقت وہ مسنر درس پر بیٹھ درس دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ دیکھ لی جیے کہ بالکل اتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لی جیے حضرت مولانا قاسم نو رحمت اللہ نے جب دار علوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر پیتیس سال ہی کے قریب تھی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عمر کوئی اٹھتیس سال کے قریب تھی میاد عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں دین کی ہمدردی میں اخلاص میں ایک قدم بڑھایا اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے تو جوانی ہی یہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی خادم بنتا ہے اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس علامہ اقبال نے جنگ یرموک میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ شعروں میں لکھا ہے فرماتے ہیں میرے صبر و سکون کا جام بیتاب ہو رہا ہوں فرا کے رسول میں یہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب کی محبت میں اس قدر درد محسوس کر رہا ہے بیتاب ہو رہا ہوں فرا کے رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں حرام جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام یہ ذوق شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام بولا امیر فوج وہ نوجوان ہے تو پیروں پہ تیر عشق کا واجب ہے احترام پوری کرے خدا محمد تیری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام پہنچے جو بارگاہ رسول امیم تو کرنا یہ عرض میری طرف سے پسل سلام ہم پر کرم کیا ہے خدا غیور نے پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح کو بان کرتے ملی ماں باپ بھی نیک ملے ساتذہ بھی ملے اور انہوں نے جو محبت کی ونڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی ونڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے یہ نوجوان بچوں کے بارے میں بات تھی اب ذرا اگلی بات سن لیجئے جو اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلووت کا وقت آتا ہے تو بچی کو بیداغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی لہٰذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تا کہ بیٹی محفوظ رہے دوسری بات بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی تو بچی اپنے وقت پہ پردہ بھی کر لے تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی گھر سے باہر نکلے گی تو گھر محفوظ ہوگی ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لئے ضروری ہے چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں مگر ممکن ہے کہ بعض ماں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لی جئے مثال کے طور پر بچی کو کہا جائے کہ میرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں گزار نہ کیونکہ اس کو کمارے پن میں آئینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ بچی دس منٹ چھیشے کے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم اس سے وہ ایک طرف رہے اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفرمیشنز اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تم مرد ہوں تم ملو گی تو تب ورنہ تم نے یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب پہ دے دوں گا اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ای میل بھیج رہی ہیں دوسرے بندے کو آپ کا اڈریس معلوم ہو گیا آپ فوٹو بھیج رہی ہیں ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ اڈریس مل جاتا ہے اور یہ اڈریس کس بندے کا ہے حتیٰ کہ ان کے گھر کا اڈریس بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے تو جو بچی کسی کو بھی اپنا فوٹو ایک مرتبہ بھیج بیٹھی اس نے اپنے گھر کا اڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا جان بھی خطرے میں عزت آبرو بھی خطرے میں تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹریکشن نہ ہو اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے دی لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میان عاشق و معشوق رمزیز کرام ان کاتبی راہم خبر نیس ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے کماری لڑکی کمارے پند میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ضرورت ہے باپ لے کے جائے ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے جو بھی انتظام کریں اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ اپرچونسٹ ہوتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا ادروائز مور نینٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جہاں موقع ہوگا وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرے گا لہٰذا میل پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے بچے کو لٹا دیا جائے دوسرے مرد نے اٹھانے تو وہ اٹھا لے نہ اس کے ہاتھ سے خود پکڑے نہ اس کو ہاتھ میں پکڑائے یہ بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشوال ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی وہ بریس پہ ہاتھ لگا دیتا ہے کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے اپنا میسیج وہ دے دیتا ہے بچی کو بتائیں کہ کمارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے اس کو کبر کریں کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں میرے بال کرلی ہیں میرے بال بڑے شائننگ ہیں یہ چیز چھپنی چاہیے بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کمارے پن میں وہ سب سے زیادہ بیست ہوتا ہے آپ سوچیں آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو آپ ہتھیلی پہ لے تو سب کو نہیں دکھاتی پڑتی پتہ ہے کہ لوگ جبٹ سکتے ہیں کھینچ سکتے ہیں اپنی خوبصورتی کو چھپائیں یہ خوبصورتی اللہ نے خامد کے لیے بنائی ہے جب چھپائیں گی تو آپ کی عزت بچی رہے گی اسی طرح کمارے پن میں جو دینر ہے اس کی دعوت نامنظور لکھ لیجئے کہ کماری بچی کو کہیں بھی دینر پہ مک لے کے جائیں شیطان آئے گا میری سہیلی کی برس ڈے ہے اس نے دینر کی دعوت کی ہے یہ جو دینر ہے یہ کلر بن جاتا ہے اس لیے کماری بچی کی دینر کی دعوت مستقل بند کرنی چاہیے ہاں اگر اس کو سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا اصول تو یہ کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر میں ماں اس کو کہے تم اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلاؤ میں کھانا بناتی ہوں تمہاری سہیلیاں تمہارے ساتھ گھر میں آ کے لنچ کریں یعنی کماری بچی کی دعوت فقط لنچ پہ ہونی چاہیے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونی چاہیے یہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے ایک بات نو سلیپ اوور ان ریلیٹیوز ہاؤس کماری بچی کو خالہ کے گھر ایک دن سونے کے لیے بھیج دینا اجازت دے دینا چچا کے گھر فلان کے گھر اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے میکسیمم بچیاں سلیپ اوور کے نام پر غیر لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتی ہیں ان کے ہاتھ کھلونہ بنتی ہیں اسی طرح کماری بچی کے لیے نو جم اگر اس میں ورزش کرنی ہے تو گھر میں کرے آپ اس کے لیے ٹریڈ مل گھر میں لاکھ رکھیں دوڑنا ہے بھاگ نا ہے بیڈ منٹن کھیل نا ہے ٹریڈ مل یوز کرنی ہے رسہ کود نا جو شپے ہوئے نہیں ہیں اسی طرح شاپنگ وید موم اصول بنا لی جئے سہلی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں ہرگز نہیں یہ شاپنگ مال ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انوالمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے یاد رکھنا کہ لڑکی کمزور دل ہوتی ہے اکیلی گناہ نہیں کر سکتی اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا دو لڑکیاں مل کے مشرع کر پھر آگے قدم بڑھاتی ہیں ایک دوسری کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بائی فرنڈ سے ملانے میں دوسری پہلی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بائی فرنڈ سے ملانے میں تو اس لیے سہیلی کے ساتھ شاپنگ بلکل بند ہونی چاہیے اگر بچی نے کہنا ہی ہے کہ میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں تو مام کو ساتھ جانا چاہیے گو ذرا پانچ دس فٹ پیچھے رہے مگر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچیاں شاپنگ ہی کریں دل کے سودے نہ کر آئیں بچیوں کو یہ بات شروع سے سمجھانی چاہیے کہ آنٹیز کی محفل میں مت بیٹھیں یہ بھی چیز بہت نقصان دے ہے آنٹیاں جب بیٹھتی ہیں ان کے مزاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں وہ انفرمیشن بھی اسی طرح کی شیئر کرتی ہیں جوان بچیاں ان کو سن کر ان میں سیکشول اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے لہذا جوان بچی آنٹیز کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتی چائے لائے واپس چلی جائے پانی لائے واپس چلی جائے بچی کو جوان ہونے پر پاکٹ منی دینی تو چاہیے مگر پاکٹ منی اتنی ہو کہ ضرورت کے بقدر ہو اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے گفت خرید کے اپنے فرنڈ کو دے رہی ہو اور اس پیسے کو وہ کسی غلط استعمال میں لا رہی ہو پھر گفت جو ہیں وہ ہمیشہ مام گفت دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ دینا چاہتی ہے تو مام کے ذریعے سے دے مام خود پہنچائے اس گفت کو پھر تو ہے ٹھیک ورنہ گفت کی اجازت نہیں دینی چاہیے بچی کو سینہ پرونہ سکھانا اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پہلے بھی بتائی گئیں البتہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا عجر ملتا ہے کچھ سائنگ ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواوں میں ہے وہ بھی سن لی جی جو بچی انوال ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے اچھے اچھے فوٹوز یا تو فون میں سیو کرتی ہے یا بنوا کے سیو کرتی ہے فوٹوز کی عادت کا ہونا یا پسندیدگی کا ہونا یہ خطرے کی نشانی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے نیز نہیں آتی اور اس کا ایک آسان جو یعنی جو نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے جس بچے کی فجر کی نماز قضا ہو سمجھ لیں پھر یہ بچی جو کہیں انوال ہو جاتی ہے یہ دیفنسیو اور سنسٹیو ہو جاتی ہے ماں کو کہتی ہے آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا ضرورت ہے پوچھ نیز یہ دیفنس کرنے لگ جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ سنسٹیو ہو جاتی ہے موڈ بنا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے جس کو چھپانا چاہتی ہے لہذا ماں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کر رہی اس کی ایک نشانی اور بھی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے اس میں عبادت کی دل چسپی ختم ہو جاتی ہے نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ تلاوت کو بلکہ وہ اس کے لیے مسلح پہ آنا مسئبت ہو جا ہے اور ایک عزامت یہ کہ یہ بچی چاہتی ہے کہ تنہائی ہو اور میرے پاس انٹرنیٹ ہو تنہائی اور انٹرنیٹ یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ ہے جس طرح داکٹر سنٹم کے ذریعے سے بیماری کو پہچان لیتا ہے ماں بیٹی کی ان نشانیوں سے اس کی ذہنی کیفیت کو پہچان لیتی ہے بچی کو تعلیم دینی چاہیے کہ جو بچی دنیا میں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے اس کو اللہ تعالی اس کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت ولایت کبرہ کے مقام کے اولیاء کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں مرد کی قیامت کے دن جو بخشش ہوگی عبادت کی وجہ سے دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال بار بار سمجھانی چاہیے درہ توجہ سے سنیے کہ مرد کا جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے چنانچہ نبی الاسلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیٹ لی تھی نبی الاسلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیٹ لی تھی مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کے ہوتا ہے عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے دشمن مجاہد کے ملک وسائل سے فادہ لینا چاہتا ہے غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے مجاہد دشمن کو ملک سرحد سے دور رکھتا ہے عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے مجاہد دشمن کو ملک کے اندر ایک انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ ایک انگلی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے مجاہد سمجھتا ہے دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت آورو کا خطرہ ہے دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے غیر محرم عورت کی عزت و آورو کو لوٹ لیتا ہے مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہدہ کا لقب پایا مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے مجاہد دشمن کے وعد سے بچنے کے لیے زیرہ پہنتا ہے عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برکہ پہنتی ہے مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے عورت کو غیر محرم کے مقابلے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے غیر محرم عورت سے بات چیت کو چال اور جال کے طور پہ استعمال کرتا ہے دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رسان یا میسج یا فون کال بھیجتا ہے دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں بچھاتا ہے غیر محرم عورت کی طرف تحف تحیف بھیج کر اس کے لیے روحانی سرنگیں بچھاتا ہے مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرہ دے کر عجر ملتا ہے عورت کو دن رات غیر محرم سے مطاعت رہنے پر عجر ملتا ہے مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب بتا کرتا ہے عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب بتا کرتی ہے مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو محرم مردوں سے مدد ملتی ہے مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکت جواب دے عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا مو توڑ جواب دے مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے عورت کو چاہیے اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے عورت کو محرم رشتے دار سے خطرہ محرم کرتے ہوئے مرے اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لئے اللہ سے دعا مانگے عورت کو چاہیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے اب ایک آخری نکتہ جس کو بہت کلیر لی سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ تین لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے لائیکنگ ایک ہوتے ہے لونگ اور ایک ہوتے ہے لسٹنگ یہ تین الگ الگ لفظ ہیں تینوں کی باؤنڈریز الگ الگ ہیں لائیکنگ بہت ابتدائی چیز ہے لونگ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور لسٹنگ انتہا درجے کی چیز ہے لائیکنگ کہتے ہیں کسی کی اچھی صفات کی وجہ سے کسی کو اچھا لگے کوئی پلئیر اچھا لگے یا کوئی مقرر اچھا لگے کوئی اور ایسا بندہ اس کا مضمون اچھا لگے کسی کی پویٹری اچھی لگے اس کو لائیکنگ کہتے ہیں تو لڑکی کے ذہن میں لائیکنگ کسی کے بارے میں آ سکتی ہے مجھے علامہ اکوال کی شاعری پسند ہے مجھے فلانگ کے مضمون پسند ہیں فلانگ کی کتاب یہ لائیکنگ ہے which is very normal انسان ہے اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ لائیکنگ کا دربہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا دین کی محبتیں جن کا مقصد اللہ کا تعلق ہے نبی علیہ سلام کی محبت صحابہ سے محبت اولیاء سے محبت شیخ سے محبت یہ سب لعو ہیں مگر ان میں اللہ کی نسبت ہوتی ہے تو یہ درجہ لعو تک بھی پہنچ سکتا ہے کوئی محبت میں کہیں بھی درمیان میں جنس نہیں آ سکتا کیونکہ نسبت جو اللہ کی ہے یہ نبی علیہ اسلام کے نائب ہونے کی وجہ سے تعلق ہے تو اس کے لیے اگلا بھی زون ممکن ہو سکتا ہے علماء سے محبت ہونا اللہ کے لیے دین کے دائی سے محبت ہونا اللہ کے لیے یہ پوسیبل ہے تو لائیکنگ پہلا درجہ ہے لونگ دوسرا درجہ ہے ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو لسٹنگ کہتے ہیں شہوت کا تعلق یہ فقط عورت کے لیے اپنے خامند کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح بچی کے ذہن میں بٹھا دو کہ شہوت کا جو معاملہ ہے اس کا مجرم بنے گا تو یہ تین الگ الگ چیزیں بچی کے ذہن میں بٹھانی چاہیے اس کو کلیرلی پتہ ہو کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کس طرح کا رہ سکتا ہے تو ایک لائیکنگ ہوتی ہے ایک لونگ ہوتی ہے ایک لسٹنگ ہوتی ہے لسٹنگ کو اللہ نے خامند کے لیے مخصوص کر دیا لہذا کوئی بھی بندہ چاہے محرم ہو چاہے وہ دین کے تعلق والا ہو اگر وہ لسٹ فل کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے عورت کو اس سے فرہز کرنے کی لسٹنگ کا زون فقط خامد کے لیے ہے اور ان سب کا اصل اصول یہ ہے کہ اگر بچی کو دوستی لگانے کی مرض ہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو بیچ دریاء میں کشتی ڈبو بیٹھے گی اور اگر اس کو دوستی لگانے کی مرض نہیں تو وہ کتنی کند ذہین کیوں نہ ہو اپنی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دے گی اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسی جوانی دیں جو بیداغ ہو اللہ مائک بال نے کیا خوبصورت بات کہی خوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ حیار نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیداغ دعا ہے اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بیداغ جوانی عطا کر مائے وآخر زعوانا ان الحمدللہ رب العالوی مراقوہ کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان رب العالو اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اہموں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما اللہ ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما اے اللہ جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں برے تعلقات میں گرفتار ہیں اللہ ان سے حفاظت فرما پرودگار عالم دلوں میں اپنی محبت کی چاشنی پیدا فرما اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی ترک کھینچ لیجئے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اپنی پیاری جگہ پسندیدہ جگہ جنت ہمیں نصیب فرما ہم نے جو اپنے بچوں کی پرورش میں کتاہیاں کی میرے مولا ہمارے قصوروں کو معاف پر مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بہت چیزوں کو اگنور کیا بہت کاموں میں کتاہیاں کی اللہ بچے بگڑ گئے ہم ہی اللہ آئندہ جس نے بھی مرد عورتیں ہیں سب کو نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تبلینا انکا انتا التباب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیجرہ محمد آلہ و اصحاب اجمعیم برحمت تی یا ارحم الراحم آلہ 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 آلہ